موسیقی خوش آمدید یہ ترموڈینامکس کا ابتدائی کورس ہے اور یہ ایک بڑا ضروری اور خوبصورت مضمون ہے اس کی تاریخ کچھ ساڑھے تین سو سال پرانی ہے جب ہم نے یہ جانا کہ دراصل گرمی اور توانائی اصل میں ایک ہی چیز ہے کہ ایک کو دوسرے میں تبدیل کیا جا سکتا مثال کے طور پر اگر میں ہاتھ کو یوں رگڑوں تو ادھر گرمی کا احساس ہوتا ہے کیونکہ جو میں نے کام کیا ہے وہ پھر گرمی میں تبدیل ہوا اور گرمی کو ہم کام میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم پیٹرول ڈالتے ہیں گاڑی کے اندر جس کے جلنے سے پسٹن آگے چلتا ہے اور اس سے پیہ گھومتا ہے اب پہلا سوال تو یہ کہ تھرما ڈینامکس کہاں کہاں ضروری ہے اس کا اطلاع کدھر ہوتا ہے فیزکس کے ہر شعبے میں ہر شعبے میں یہ استعمال ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ انجینئرنگ میں تو مثال کے طور پر اگر آپ کوئی بجلی کا پلانٹ لگانا چاہ رہے ہیں تو ہر انجینئر کو یہ جاننا پڑتا ہے کہ توانائی کتنی اندر آتی ہے کتنی باہر جاتی ہے کہ اس کا تھرما ڈینامک حساب اس کے پرزے پرزے میں کیا ہوتا ہے یا پھر اگر آپ کیمیکل انجینئر ہیں تو اگر مثال کے طور پر آپ کی فیکٹری میں فرٹلائزر تیار ہوتا ہے یا عدویات تیار ہوتی ہیں یا کوئی اور عدویات تیار ہوتی ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ فری انرجی کس مقدار میں ہے انٹروپی کس حساب سے یہاں سے اس پروسس میں بڑھتی ہے اور تب ہی آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ اگر مختلف اجزاء کو ملایا جائے تو اس سے کیا چیز برامد ہوگی البتہ یہ نہیں جان سکتا ہے کہ کس رفتار پہ کیونکہ ہم تھرمو ڈینیمکس کی تو بات کرتے ہیں لیکن دراصل تھرمو ڈینیمکس صرف آپ کو یہ بتا سکتا کہ کیا ممکنات ہیں کس رفتار پہ ہوتا ہے یہ ایک الگ مسئلہ بنتا ہاں اور اگر آپ ماحول کو سمجھنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر یہ کہ گلیشئر کس رفتار پر پگھل رہے ہیں یا کاربن ڈاکسائیڈ سمندروں میں کس حساب سے جذب ہوتی ہے یا اگر آپ سمندر کے اندر جو کرنٹس ہیں ان کو سمجھنا چاہیں یہ سب تھرمو ڈینیمکس کے دائرے میں آتی ہیں تو اگر یہ کہ بائیو ٹیکنالوجی سے لے کر آپ میکینکل انجنیرنگ تک جا سکتے ہیں ہر جگہ اس کی ضرورت پرتی مگر یہ ساری چیزیں تو زمین پر ہیں آسمان میں دیکھئے تو ستاروں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی تھرمو ڈینیمکس تیہ کرتا ہے کہ ستارہ کب اور کیسے ختم ہوگا اور کیا یہ بلیک ہول بنے گا ہاں بلیک ہول یہ ہمارا ایک اور موضوع ہے مگر یہ بہت حیرت کی بات ہے میری لئے کم از کم یہ بہت حیرت کی بات ہے کہ بلیک ہول کا تھرمو ڈینیمکس کے ساتھ ایک جوڑ بنتا ہے اور آج سٹیفن ہاکنگ کی وجہ سے ہم اس کے مرہونیں منت ہیں کہ سٹیفن ہاکنگ نے ہمیں بلیک ہول تھرمو ڈینیمکس کے قوانین بھی ثابت کر کے دکھائیں ہیں چلیے اس کی طرف تو ہم شاید نہ جا سکیں ہم آہستہ آہستہ اس مضمون کو سمجھیں گے اگرچہ اس کو بہت میتمیٹیکل انداز میں بھی پڑھایا جا سکتا ہے لیکن میرے خیال میں مضمون کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک تصویری شکل دی جائے تو یوں پھر ہمارے ذہن کے اندر ایک تصور بنتا ہے جس کو پھر ہم میتمیٹیکس کی مدد سے آگے بڑھا سکتے ہیں یہ کوئی تھنڈا جسم ہے اگر اس کے ساتھ کوئی گرم جسم جوڑا جائے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد یہ دونوں نیم گرم ہو کر رہ جائیں گے ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کتنا وقت لگے گا لیکن یہ یقینی بات ہے کہ جو گرم جسم ہے وہ تھنڈا ہو جائے گا جو تھنڈا تھا وہ قدرے گرم ہوگا اور اگر ایک تیسرا جسم ان کے ساتھ جوڑا جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا اور ان تینوں کا درجہ حرارت ایک ہی ہوگا گرمی ہمیشہ گرم جسم سے تھنڈے جسم کی طرف جاتی ہے یعنی کہ اس کی سمت ایک ہی ہوتی ہے یہ ممکن نہیں کہ گرمی تھنڈے سے گرم کی طرف جائے ٹیمپرچر یا درجہ حرارت اس کو ہم بعد میں اچھی طرح سے سمجھیں گے لیکن عارضی طور پر یہ سمجھ لیجے کہ یہ وہ چیز ہے جسے ہم کسی حرارت پیما یا تھرمومیٹر سے ناپ سکتے ہیں گرمی کیا ہے دراصل یہ وہ توانائی ہے جو حرکت میں ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہے جیسا کہ یہاں پر توانائی گرم سے تھنڈے کی طرف جا رہی ہے لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر توانائی کیا چیز ہے اس کا جواب یہ ہے کہ توانائی وہ شئے ہے جس کے سبب تبدیلی آتی ہے کیسی تبدیلی مثال کے طور پر اگر میں کسی جسم کو دھکا دوں یعنی کہ اس کی اوپر کام کروں تو اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے گویا کہ اس کی توانائی میں اضافہ ہو جاتا ہے دوسری مثال فرض کیجے کہ میں دو اجزاء کو ملاتا ہوں مثلا ہائیڈریجن اور آکسجن تو ان کے ملاب سے توانائی خارج ہوتی ہے یا پھر ایک ایٹم جب ٹوٹتا ہے تو اس میں سے بھی توانائی نکلتی ہے لیکن گرمی ایک بہت خاص قسم کی توانائی ہے اس کو آپ ہر کی توانائی کے برابر نہ سمجھیں اس جسم کے اندر جو اجزاء ہیں وہ اگر بے ترتیبی سے رینڈم لی حرکت کر رہے ہوں تب ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جسم گرم ہے کہ اس کے اندر توانائی گرمی کی صورت میں ہے ہاں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس جسم کے اندر وہ کون سے ضررے ہیں جن کی حرکت کی وجہ سے گرمی توانائی کی صورت میں موجود ہوتی ہے یہ ضررے مولیکیول یعنی سالمے ہو سکتے ہیں یا ایٹم ہو سکتے ہیں یا روشنی کی ضررے فوٹونز ہو سکتے ہیں یا نیوٹرینوز یا کوئی اور قسم کا ضررہ بس یہ ضروری ہے کہ یہ بے ترتیبی سے رینڈم لی ادھر ادھر حرکت کر رہے ہوں اور جتنی زیادہ ان کی حرکت ہوگی اسی حساب سے وہ جسم زیادہ گرم ہوگا لہٰذا یہاں دیکھئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گرم جسم ہے مگر اس کے اندر ہے کیا اس کے اندر ہو سکتا کہ ایک خاص قسم کا ایٹم ہو یا مولیکیل ہو یا اس میں فوٹونز ہو ادھر کیا ہے اس سے بھی ہمیں غرض نہیں ہم بس یہ جانتے ہیں جب یہ اور یہ آپس میں جڑ جاتے ہیں ان کا thermal contact ہوتا ہے تب ہی یہاں سے گرمی اس کی طرف جا سکتی ہے ایک نئی اسطلا thermal equilibrium equilibrium کے معنے ہے ٹھہراؤ جب دو اجسام جوڑے جاتے ہیں اور جب گرمی نہ ادھر سے ادھر جاتی ہے نہ ادھر سے ادھر آتی ہے تو ہم یہ کہیں thermal equilibrium تک پہنچ گئے ہیں اور یہ تب ہی ہو سکتا جب دونوں کا درجہ حرارت برابر ہو جب ان میں گرمی کا درجہ برابر ہو چکا ہو thermodynamics کے چار قانون ہیں جو zeroth law ہے اس کا میں یہاں ذکر کرتا چلوں گا اس کو ہم zeroth law اس لئے کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل آیا ہے اگر جسم A اور جسم B تھہراؤ کی حالت میں ہیں یعنی کہ ان کے بیچ میں thermal equilibrium ہے اور اگر جسم A اور جسم C بھی تھہراؤ کی حالت میں ہیں تو پھر zeroth law of thermodynamics کا کہنا ہے بی اور C بھی ٹھہراؤ کی حالت میں ہوں گے گویا کہ B سے C میں نہ C سے B میں کوئی گرمی جا سکے گی حرارت پہما کئی قسم کے ہو سکتے ہیں اور ان کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کوئی ایسی مادی صفت تبدیل ہوتی ہے گرمی پہنچانے سے تو یہاں دیکھیں کہ یہاں پر کوئی الکوہول یا مرکری یا کوئی مایہ کی صورت میں مادی ہے جب اسے گرم کیا جاتا ہے تو اس کا حجم بڑھتا ہے یہ قدر تھنڈا ہے یہ اس سے زیادہ گرم ہے اور یہ اس سے بھی زیادہ گرم ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کمپنی کا بنا ہو دوسرا کسی اور کا بنا ہو کسی میں کچھ لیکویڈ ہو دوسرے میں کچھ اور ہو لیکن اگر یہ ٹھیک بنائے گئے ہیں تو ان سب کی ریڈنگ ایک ہی ہوں گی اگر ان کو ایک ہی درجہ حرارت پہ رکھا گیا ہو گویا کہ ان کو کیا جا سکتا ہے یہ ایک اور قسم کا تھرمومیٹر ہے لیکن اس میں کوئی دھات استعمال کی گئی ہے تو جب اس کو گرمی پہنچائی جاتی ہے تو اس کا خجب بڑھتا ہے اور یہ سوئی آگے بڑھتی ہے اس تھرمومیٹر یعنی انفراریڈ تھرمومیٹر کا اصول کار دوسروں سے مختلف ہے اس تھرمومیٹر سے یہ جانا جا سکتا ہے کہ ماتھے پر سے کس رفتار پر توانائی خارج ہو رہی ہے اس کام کے لیے ہمیں سٹیفان بولسمن لاو استعمال کرنا ہوگا خیر یہ ہم نے اب تک پڑھانی آئندہ پڑھیں گے ماتھا جتنا زیادہ گرم ہوگا اسی حساب سے یہاں سے تابکاری زیادہ نکلے گی اور وہ اس میں داخل ہوگی جس کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ اس شخص کا درجہ حرارت کتنا ہے ایک پرانا لیکن بہت اہم قسم کا حرارت پیما وہ ہے جس میں کسی گیس کو اس برطن میں بند کیا جاتا ہے اور اس گیس کا حجم مستقل رکھا جاتا ہے گیس اس میں ہے یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے اور اس سطح کو برابر رکھا گیا ہے ادھر کوئی مرکری ہے یا الکوہول ہے کوئی ایسی چیز ہے تو جب گیس کو گرم کیا جاتا اس کا دباؤ بڑھتا ہے وہ دباؤ پھر یہاں پر پہنچتا وہ اس مرکری کو اوپر دھکے نے کی اب یہ انچائی جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی دباؤ یعنی پریشر زیادہ ہوگا اور آپ بڑی آسانی سے جان سکتے ہیں کہ یہاں پر جو دباؤ ہے پریشر ہے وہ اصل میں اس کی کسافت ایکسیلریشن جی اور اس انچائی ان تینوں کو جوڑ کر ہم پریشر جانتے ہیں اب فرض کیجئے کہ ہم اس گیس کو گرم کرتے ہیں برف کے درجہ حرارت سے لے کر پانی کے ابلنے تک اور اس سے دباؤ بڑھتا چلا جائے گا بڑھتا چلا جائے گا اور آخر یہاں تک پہنچے گا یہ تقریبا ایک سیدھی لکیر ہے سٹریٹ لائن ہے مختلف گیسیں مثلا یہ اگر نائٹروجن ہے آکسجن ہے آیڈروجن ہے یا کوئی اور گیسیں ہیں جب آپ ان کو گرم کرتے ہیں مثلا صفر سنٹی گریڈ سے سو سنٹی گریڈ تک تو ایک گیس زیادہ پھیلتی ہے ایک اس سے کم اور ایک اس سے بھی زیادہ کم اگر آپ ان لکیروں کو پیچھے کی طرف کھینچتے چلے جائیں تو ظاہر ہے کہ ایک حد کے بعد آپ اس سے زیادہ ٹھنڈا نہیں کر سکتے کیونکہ پھر یہ گیسیں جمنے لگتی ہیں مایہ میں تبدیل ہو جاتی ہیں لیکن بلف حرض آپ ان کو جوڑتے چلے گئے تو پھر آپ اس نکتے پر پہنچیں گے یعنی کہ تینوں لکیریں ایک جگہ پر پہنچتی ہیں اور اسے ہم absolute zero کہتے ہیں یعنی درجہ حرارت کی حد اس سے زیادہ ٹھنڈا کرنا ممکن نہیں درجہ حرارت کی کئی اکائیاں ہیں یہاں پر degrees Fahrenheit degrees centigrade اور degrees Kelvin degrees centigrade میں پانی ایک سو ڈگری پر اُبالتا ہے اور صفر پر منجمد ہوتا ہے برف میں تبدیل ہو جاتا ہے لیکن Kelvin میں یہ برف کا درجہ حرارت دو سو تیہتر ہے اور یہ اُبالتا ہے تین سو تیہتر ڈگری Kelvin پر نیچے کی طرف آپ چلیں تو سفر یہاں پر ہے اور کاربن ڈائوکسائیڈ اس درجہ حرارت پر جم جاتی ہے چلیے ہم اب کچھ جائزہ لگاتے ہیں کہ Kelvin scale پر مختلف اجسام کے درجہ حرارت کتنے ہیں تو اگر آپ پانی لے لیجے تو پانی تین سو تیہتر دگری Kelvin پر ہے یہاں تامبہ پگھلنے لگتا ہے سورج کی سطح تقریباً پانچ ہزار دگری Kelvin ہے جو سولر کرونا ہے یعنی کہ جو سورج پر اچھلتے کوتتے گیس کے مرغولے آپ کو دکھائی دیتے ہیں وہاں درجہ حرارت تقریباً ایک ملین ڈگری Kelvin ہے سورج کے اندر درجہ حرارت اسے دس گنا زیادہ ہے یعنی دس میلین ہائیڈروجن بم اسے بھی زیادہ گرم ہے اسے تقریباً دس گنا زیادہ دوسری طرف اگر آپ چلیں تو خیر لیکویڈ ہیلیم اور لیکویڈ نائٹروجن یہ تو آج کل آپ خرید بھی سکتے ہیں مختلف تجربات کے لیے مگر یہ صرف کوئی دو یا تین ڈگری پر ہوتا ہے البتہ جو کم سے کم درجہ حرارت ہے جس تک اب تک ہم پہنچ پائے ہیں وہ دس طاقت منفی دس ڈگری کلون ہے ٹین کیا اسے اور زیادہ تھنڈا کیا جا سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے کہ اگلے سال یہ منفی دس منفی گیارہ ہو جائے بارہ ہو جائے تیرہ ہو جائے لیکن جو thermodynamics کا تیسرا قانون ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ absolute zero پر پہنچ نہیں سکتے یعنی کہ آپ اس کے نزدیک ضرور جا سکتے ہیں بہت قریب جا سکتے ہیں لیکن ٹھیک صفر پہ zero degree kelvin پر آپ نہیں پہنچ سکتے یہ thermodynamics کا تیسرا قانون ہے